اور بھائی اس کے بعد اگلے دن جو ہے یعنی پندرہ شعبہ اس کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں یہ جو مشہور ہے کہ اُس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ خاص طور پر اُس دن کا روزہ اس کے لئے جو حدیث آئی ہے وہ بہت کمزور ضعیف ہے خابل اعتبار میں البتہ ابھی ہوں کہ شعبان کے سارے ہی مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے سارے مہینے کے ایک سر ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے لہٰذا وہ فضیلت جس طرح آپ آج کے دن کو آسے رہے ایسی طرح کل کے دن کو بھی آسے رہے پرسوں کو بھی آسے رہے تب سے بھی آسے رہے اور جنہوں نے نہیں رکھا کہ روزہ رکھا لیکن خاص طور پر پندرہ شعبان کے روزے کی نہیں تو کس زیادہ پذیرت سمجھ کر روزہ رکھنا مناقب نہیں لیکن ہارے اس آبان میں جب بھی موقع میں جائے اس طرح اس شب برات کو اس رات کو گزارنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے البتہ ایک بات اور سمجھ لیجئے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اس رات کے بارے میں بھی آتا ہے شب قدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جتنے لوگوں کی مقفرت فرماتے ہیں جس میں قبیلے قلب کی بکڑیوں کے بال آپ نے یہ فرمائے قبیلہ قلب بہت بڑا قبیلہ تھا ان میں بکڑیاں بہت ہو تھیں ہر بکڑی کے جسم پہ بال بہت ہوتے تو سارے قبیلے کی بکڑیوں کے بال جتنے ہیں اتنے انسانوں کے لگا ہے مقفرت فرمائے مگر فرمائے دو آدمیوں کی مقفرت نہیں اللہ بتائے ایک وہ جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا کینہ رکھتا ہو کسی مسلمان کینہ کے معنی یہ کہ اس کی بدخواہی پر آمادہ ہو بلا وجہ اس کو برا سمجھ کر اس کو تکلیف پہنچانے اور اس کو ذریع کرنے کی فکر میں رہتا ہو اللہ بچائے ایک تو اس کا اس سے گناہ معافی ہو اس رات اور ایک فرمایا وہ جو اپنے اپنے پاجامہ چھلوار پتلون جو بھی پہنے ہوئے ہیں اس کو تکلوں سے نیچے لٹکائے اللہ بچائے تو اس کے بارے بھی حدیث بناتا ہے لہذا اس کا اتمام کرنا چاہیے ہمیشہ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف دن میں کینہ رکھنے سے محفوظ رکھیں ارے بھائی سارے کوئی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا اس سے بتا دو معاملہ ساپ کر لو کوئی شکایت ہوئی ہے شکایت جلا کر کے معاملہ ساپ کر لو اور تمہیں احسریت نے یہ بھی حق دی آیا کہ جس نے جتنی تکلیف پہنچائی ہے تم اتری اس کو بھی پہنچا دو بدلہ لے لو برابر سرابر کا لیکن دل میں کبھیرہ لے کے بیٹھ گئے اور اس کو ہر طرح غلیل کرنے خار کرنے تکلیف پہنچانے بدخواہی کرنے کی فکر میں لگ گئے یہ چیز جو ہے وہ اتنی بڑی گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں بھی ماتنے